فرمایا سنڈ توں آلِ بیعت دے بارے کی گل کرنی آلہ حضرت فرمایا تے صحابہ دے بارے فرمایا پارہائے صحف اور غنچہائے قدس اہلِ بیعتِ نبوت پہ لاکھوں سلام اور صحابہ فرمایا جانِ سارانِ بدرو اہود پر درو یارہ اینج بندہ کھڑے ہوئے تیر آرہے انہوں دے بارے کوئی بھانکے اینج تیر آرہے ابود جانہ حضورت جھگ گئے اور تیر ابود جانہ نو لگیا لم یا تحرک ایک بار بھی انجھ نہیں کیتا اور توں زندگی مسیطیاں صفہ نہ بچا سکے تو گل صحابہ دے بارے کرنو مسیطہ دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے نمازِ تراوی نہ بچا سکے تو سی حضورت دے صحابہ دے بارے کرنا کرنے ہو جنا دو سو پر پاوراں توڑ کے اپنے پیرہ میں جران دیتی ہے جنا ساڑھا بابا جڑھا گل کر گیا فرمایا تھے آلِ بیعت کے بارے اے گل کرنی فرمایا جانِ سارانِ بدرو اہد پر دروت جانِ سارانِ بدرو اہد پر دروت حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ مل وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں ابو بکرین فی الجنہ ابو بکرین فی الجنہ کوئی کتہ کائنات دا صدیق اکبر انہوں بھوکے صدیق اکبر دیتے ہونو بھی کرزے بکایا ہاں اسلام ہوتے حضور نے فرمایا میں سارے ہونے بدلے دے دیتے صدیق کا کرزہ بکایا ہے سایہِ مصطفیٰ و مالہِ استفاہ عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین حجرت پہ لاکھوں سلام اسدق السادقین اور سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی اور ہمزدانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام و زاہدِ مسجدِ احمدی پر دروت دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صحبِ قمیسِ حُدَا اللہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام اور مردگا شیرِ حق اشجعُ الاشجعین ساگیِ شیرِ شربت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن اور شاہِ خیبرِ شکن پرتوِ دستِ قدرت لیاوے کو یہ ہو جائے چار شیرِ چار یعنہ دے بارے گلکن ساڑھا بابا سن عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت اوہ شہر و زور لاؤ اوہ اگڑے کس واسطے بچا کے دوسری رکھنے نوئے عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت تا قیام قیامت فیض رضا ہسی بالکل امن پساندہ ملک ساڑھے بزرگہ نے بڑھایا اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اب بٹھ کے رہے گا شجیع کی کنی اوہ اللہ چل ہونکیندن جی کسی کو اجازت نہیں آئے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے اسی تے قدی بھی نہیں استعمال کیتا تسی کر لو پیڑاں ہور تے فکیاں ہور بھائی اے تا جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناورہ کیتا انہا اس نعرے نو بطور سیاسی استعمال کیتا اگر ایک کلمہ مباغ دا نعرہ نہ لگ دا جلے آو تے ستر ہزار تے لکھا مسلمان دیاں دیاں دے گڑھے نہیں سن کٹنے کیوں شاہ جی تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بینیاں یہ تے حضور تے اللہ کلمہ آگیا تے پھر لوگ آپ یہ دیاں بھی سٹ دیتیا پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نا کر دے خون مسلم ارزاں میرے کوئر کتابی ہو تے جلکیا ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچیا تے کرن لگا میں ایک جگہ گد رہا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈیر لگیا ہوئی سی تے رکس کر رہا ہے سن انجلوڑیاں پا رہا ہے سن کہنا میں جھات پا کے بیکیاں تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئی ہیں چھاتی ہیں سن انہا خون دیاں ندیاں تے پاکستان بڑھے ہیں تسی پاکستان نہ مزاگ کر دیو تسی کڑیاں میرا بچ نچا کے تے کی کو فرم دسنا چاہ دیو اینج نہیں ہونا مسجدہ میں جو کڑیاں کدھی نہیں نچیاں تے ناسی نچن دینیان ایک گردناسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیان اور حقیقتن رکھیان میں دس منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں چھ مہینے جیل ویچھ تھلے بیٹھا رہا میں سوچی بٹھاؤ تے میری چیخ نکل جائے گی دس منٹ بعد میری بس ہو جانی لیکن اتھے میں بیٹھا رہا اتھے میں بیٹھا رہا اے کیوں از لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالم و نیاتم و عظائمم و خواترم و ذالک اندو جلی اللہ خفا بھی امام ابن عجر اسکلانی فرماتا ہے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زاری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں نارے رسال نسال نسال نبائی نبائی از لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالم حضور اپنی امت کے احوال سے بھی باخبر جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے مرنا چاہیے تھا جب حضور چاہتے تھے کہ اس کی اتنی تکلیفیں ہوں یہ اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے کیوں جی معرفتی بی احوالم حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے اتنا اس کو تب ہی بیماری ہے کہ یہ تو پانچ فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازر دواہ توجہ توجہ جب حضور کو حوال کا ونیاتِ ہم میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں میرے آقا کو یہ بھی بتا تسی کی ارادیں کیتے پھر دے اور میں کیتے کی برنا کل کی کرنا ہے پرسو ہفتے بعد مستقبل اچ کی کرنا ہے ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے کہوں جی ونیاتِ موازائمِ ہم وخوات اس لیلے تسی دل اچ کی سوچ رہے ہیں مولوی قدوں گل مکانی آپس کی بات ہے نا آپس میں بیٹھے ہیں سوچتا ہے نا بندہ قدوں جان چھوٹنی اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں میں ایک دل میں کیا سوچ رہا ہوں میرے آقا کو یہ بھی بتا ہے امام ابن حجر کہتے ہیں فرما یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے جب غوثِ آزم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شام تو براہل برا ہے توجہ اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دمخم اب بھی وہی موجود ہے اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ حضور نے کیسے جنت دی اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کریں پھر اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھے شاہ جی اسی کدھر سفر تے جانا اوے لکھ باری تحقیق کرنے بندہ کونے اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکہ تو لے کے تے جلے ہو اے تے گلہ ہی کرنی آسانا شاہ ولی اللہ محدد سے دینوی لکھیا کہ غارج صدیق اکبر نوے ایک سپ نہیں لڑیا کئی حیات حیت ان دی جمع انہاں نکل کی تھی انہاں کہا کئی سپ لڑے کئی ٹھوئے لڑے لیکن لامیت حرک مخافت آئیں ینتبیا رسول اللہ صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے اسے واسطہ تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کابو منا لولاک والے تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تونے نے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اور اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ امین کہاں ہم سے بڑا امن والا یارک کون ہے کائنات میں اسی اتھے اٹھ شہید دیتے ہیں سانتہ بندے نے چاند بھی نہیں مر یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یارہو برس رہے ہوں گوڑیاں ایڈ ایڈ پتھر برس رہے ہوں گوڑیاں چل رہی ہیں ایڈ ایڈ پتھر برس رہے ہوں گیس پھر بھی میں جب تو پولیس آڑا کوئی پکڑ کے لے آن دے سا میں کوئی اپنے بچے نہیں سمجھ نہیں کیسی کیڑا نعرہ لندے بیٹھے ہیں تھے وَتَاج دارِ خَتْمِ نُبُوتِ وَتَاج دارِ خَتْمِ نُبُوتِ دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے جیتے رسول اللہ دے خَتْمِ نُبُوتِ دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں پناہ مل رہی انہوں پتہ لگے صدی آباد جنگ ایمامہ دے صحابہ دے وارث آج بھی وہ نعرہ لارے ہیں جیڑا نعرہ دھوڑ پٹی جا رہے آر طرف وَتَاج دارِ خَتْمِ نُبُوتِ دنیا خَتْمِ نُبُوتِ ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں موررک ہی نہیں لکھے گا ہونڈ جڑاو میں ویڈیو ویغنانا فیضا با آتی میں کہنا بند کر دے ایک منٹ نہیں ویکھی جا حسنے برستیاں غوڑیاں میں بیٹھے رہے اور میں نوں ڈاکٹر شفیق میینی نکاننے چاہا گیا انہوں نے آگئے ہو کنٹینر دا تو نشیشہ تا توڑ دیتا ہے جیدیت ایسی بیٹھے سی میں کہا تم ہوتے پھر کی لینہ جا کے روک تم میرے کوڑ کی لینہ وہ کہتا ہے میں تھلے چھال ماری تے ہو نص پہ سارے میں نے پھر ایک ایف سیدہ بلیس آرہ ملے آیا میں کہا تُسی نصے کیوں سی کہنے لگا تاہم کچھ ازڑنا کی بڑی آخر پھر وزلزلو تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا اس ویڑے مدد آن دی جانا ہلا بندہ دیتا ہے بس ہو جائے بندے دیتا ہے میں اس ویڑے عرض کی تھی دل لیچے نعرہ تا میں ختم نبوبت تاہی نعرہ دن لیچ میں عرض کی تھی میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تا سی آئے بیٹھے ہیں میں پتر دو ہی سن اور ہوں دیتے ہیں وہ بھی لیانے سن وہ بھی میں لیا آئے بیٹھا ہے اے نہیں کہ پتر میں آپ نے یورپ بیج بھیج کے لوگوں نے دین دا درس دینا سمجھ آئی نا آپ نے پتر میڈیکل کالیج داخل کر آگے لوگوں نے قرآن دی فضیلتہ بیان کرنا نا نا میرے ایک پتر نے سکول دا مووی نہیں میں انہوں نے حافظ دی مولوی بڑھایا میں کہا میں نے عزت اسلام نے دیتی پھر میں نے روٹی دے رہا اے بھکے مر جانے گے اسلام تو اتنی روٹی دے دا مگدی کوئی نہیں اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رنگاں بچ رنگیں دے محمد اور تو آیا نہ در تے اور کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رنگاں بچ رنگیں دے محمد زندہ توجہ آپ سب ایک منٹ میں جاننا لوگ دکان دے ملازم محمد یا فیکٹریاں دے ملازم محمد یا سرکاری ملازم محمد لوگ افسر انہوں نے کتنیا کتنیا گاڑاں کر دیں میں نے پتا ہے میں جاننا ساری ہیں جلنا اہمیں داڑی تے نہیں نے چٹھی ہوئی جاننا میں ساری ہیں میں نے ایک منٹ کر لگا ایسی ملازمت سید اس واسطے ایسی یہ تو اڑنار اے ظلم کی تا میں کہے یا رب میں ہی تا کسی دا ملازمہ نا میں کہے جتے تسی ملازمہ تا کر دے ہو تس ہر ویڑے خوف راندہ گاڑاں وکھریاں پہن دیا نوکری گاڑاں سن دیا سن دیا پوریاں کر دے ہو میں کہے جنہ دی میں نوکری کر دانا تو ہنو مہینے بعد مل گن کے تنخواہ مل دی تس جنہ دی میں نوکری کر دانا میں کہا پتہ ہو کونن خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو حقیقت بھی انجی ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں خود فرمایا ہو چنگ ہو یا تو منگیا ہو یا میں کہا لوگ کہیں دے نو منگے منگا نڑا آ جائے تو لوگ گڑی ہیں دے شیشے نہیں لاندے دو دو کروڑ دی گڑی ہیں دے بیٹھے ہوں دے پتھلے معذور ہیں منگ رہے ہوں دے شیشے تھلے نہیں کر دے میں کہا جنہ دے میں نوکری کر دانا وہ کیا ہے وہ جب بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کان دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستانی پوری دنیا جو کوئی بندہ دست ہے مولی خادم نے کسے کوئی ایک روپے ہاں منگے ہو ایک روپے نہیں نہیں گال لینے شاہدے ساڑھے بارے بک بک کرنے ہو پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا ہونا دو ہوئے آر چار پائی تھے لو بوٹی نہیں خاند ہوئے منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرمانے نے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مر گئے منم رگڑ کا ریڑی ہے یہ حقیقت بھی انجھے شاہدی جدو ایران فتح ہویا نا ایران مال غنیمت جمع ہو گیا جیڑے صحابی پیرے تھے سنن مال غنیمت دے وہ کہیں دن اتی رات ایمیں کھڑکن دی آواز آئی تھی میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کان اللہ یہ تے پھر صدیان بعد یہ تے میں صحیح ہوندہ تھی میں اٹھ کے واقعی اوہ د پا آڑ دی تیرا فرجا فا بہم میں بھی جڑانا حرکت اچھ آ جانا سی انہیں کہا کان تے میں مال غنیمت دے جمع کرانا انہیں پیر ہوتے رہ کے ایمیں ٹھوکر ماری ان کا منگتا پاؤں سے ٹھوکرا ہوتے سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر ہوتے رہ کے ایمیں ریڑیا تے جا کے میں تو مال غنیمت دے ڈھیرنا لگیا انہیں کہا یہ بھی جمع کر انہیں کہا ٹھہر جاؤ توانو یہ لبڑا ہے نا تسنکتل کیتا فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے یہ تاج کیز مجھے ضرورت ان کا منگتا پاؤں سے ٹھوکرا دے وہ دنیا کرتا اور ٹھوکرایا صحابہ ایک اللہ نہیں اقبال کہندہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو اقبال تھے پھر تڑپیاں کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرانشید کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ کیا ہوں جی اقبال کہندہ دسانوں صحابہ کیوں جہاں انہوں کے بارے کوئی بھونکے چاہے دی پیالی لے میں کڑھا رہا انہوں کے بارے اقبال کہندہ اے فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدا کے در سے بخشش کانہ تھا ان کے بارے میں بات کرتے ہو اگر چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں اقبال کہندہ جی میں چاہوانا تو میں تنوں دسان صحابہ بدرج گیویں گے پھر اوہ دے چاہنچ کھڑ کے تیر کمیں کھا رہے ہیں سن کل ستر صحابہ شہید ہوئے جنہ میں چھو تی رسول اللہ دی حفاظت کر دیں شہید ہوئے تے نعرہ ایک کوئی سی مومن دا نعرہ شاہی بدل دا نہیں اسی فیض آباد گولیاں بچ بھی یہ نعرہ لایا آج گلشن راوی دے چراغ بڑھ رہے تے نا سٹیج سجائے تھی بھی نعرہ اقبال کا اندہ آخر اگر چاہوں تو نقشہ کھینٹ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضون تر ہے وہ نظارہ اقبال کہا تھا کدی تو سوچے بھی نہیں ہونا دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کروں اسی ہونا دے بارے گل لگ کرنے ہو پھر ساڑھے کوئی امیدہ رکھ دے ہو اسی تا گل ہی ہے جو کوئی نہیں کیتے شاہ جی اسی تا ویک رہے ہیں ننو بھئی کر دے کیون اسی جو لبیک دا نعرہ لگے ہم لبیک نعرہ لگاتے ہیں اور دس پھر گیڑا لائیے تم کو اور نعرہ دے دے اسی ہو لانے ہیں کائنات تو اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں اتھے میں کل بھی کر جاو ہاں حضرت ابو عبد الرحمان فیری کہنے دن کے غزوہ ہنائن والے دن میں حضور کے ساتھ تھا فصرنا فی یوم ان قائز ان شدید الحرے اے تا میں جلہ ہو جانا پھر رونا اکیلے بے کے رونا لوگ اندر سامنے اس وقت نہیں رونا کہ لوگ کہنگے میں رہاکاری کر رہا کہنے دن بھائی بڑی گرمی سی اس دن تو رسول اللہ ساڑھے نار سن جی فی یوم ان قائز ان شدید الحرے اے ابو دو شریف دی حدیثے فرمایا حتہ نزلنا تحت زل شجرتے فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درختھلے چلا گیا فلمہ زالت شمس ہو فرمایا جدو سورج ڈال گیا لبستو لامتی ورکبتو فرسی فاتیتو رسول اللہ ہے سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آبا ہوا فی فستاتی سنا مسلمان تو دین دے بارکی میں تنقید کرنا تو دین نو دتا کے وے حضرت ابو عبد الرحمان فیری کہاں جن میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سمان پایا گھوڑے تے سوارے ہوئے تے بارگاہ کدوسچ حاضر ہویا تے حضور خیمے میں جلوہ گرسا او ڈاڈا دن اے ائر کنڈیشن بیک اے تھیرویاں کرسیاں تے قسم تے کھانے کہا کہ تو دین تے ترقید کرنا تو دین نو دتا کے حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہنے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قدحان الرواح حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا سورت ڈھل گیا فقالا جل سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سم مقالا کم یا بلال پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھئے بلال اٹھئے اقبال کہندہ اوہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخجیر گیر صد نخجیر گیر اقبال کہندہ ایک انسان سی اوہ دے لکھا شکاری سن از غلامی فطرت دون شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ اقبال کہندہ غلامہ دیتا فطرت مار دیتی گئی سی غلام کا دی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آکانار بیگ کہ ٹکر کھاوانگا یا اپنے آکا جیسے کپڑے پاوانگا اقبال کہندہ تامین حق بحق داران سفرد اور پندہ کارا مسند خاکان سفرد اتنی دیرے جو حضور آگئے پھر حضور نے غلامہ نو باگشام دی سیٹ ہوتے بٹھا دی کیوں جی اقبال نے پھر جڑا بیان کی تا ہے نا ابو جال تی روح آکے روئی حرم کعبہ بچ کہندہ کی ہویا تنو محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کارے چٹے نو کٹھا بٹھا دیتا اور سیڈی کی عزت بچی کیوں جی باز گو ہے سنگی اسود باز گوئے آن جی دیدہ مز محمد باز گوئے ابو جال اقبال کہندہ ابو جال دی روح روئی وہ کنڈ لگا دس آئے سنگی اسود حضور نے ساڑے بت کے میں توڑے آج تنسی پھر بت خانے بڑھا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں اگر یہی بنانے تھے تو پھر دس ہوئے دلتے ہتھ رک سچ تھا دس اے مسلمان دا مطلب کیا جیش کے نبی نہیں سینے ویچ وطراز ایمان دا مطلب کیا جیتھے پاک نبی تھی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ اے گلہ کڑیاں محرابہ میں نچا کے تا کہہ دیں مولی خاتمی جمنہ پڑھن جائے لو جی میں آکے اے گاڑ ٹرامپ نو بھی دس ہوگے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا بڑا ہوں دین تا دشمن لیکن تسی میرے نارو بڑے ہو کہ آپ عالم نو مسید جمعہ نہیں پڑھن دیں میں اسے کوئی تقریر دیں نہیں سی نہ کرنے میں کہاں سے جمعہ پڑھنا کہاں جی نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہاں کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہاں جی نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معیدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرالزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جالت تھال لائے گی تو پھر ٹرامپ کوئے کہاں میرے نہ کی وعدے کرنے اندر کی ہو رہا ہے دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھئی میں ایٹھی کرنی میرا گڑا بیوی کیا تھا پھر کی نہیں کرنے بیوی جاں چار دن آرام کرنا لیکن تُس ہی گڑے کیوں سب آڑ کے رکھ دے ہو ایک توجہ بھئی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپر دو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج اے زبان جی اس نے چپ ہو جانی یار کم از کم آج حضورت کے بارے اتنا تا کہو نا اوہ تے بڑے کریمن اوہ تے بڑے کریمن اوہ تے بڑے کریمن اوہ 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 بڑے کریمن ارابراکن کرا کرائی کریمن ندرا اے حضرت بلال نے حضورت دی جی نات پڑی نا ابشی زبان ہے آپ دیکھ نات دا مصرہ ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیواریں نہ ہوتے لکھیا آج بھی میں جاتا ہوں آذر ہویا نا میں ہاتھ لائیا تو میں انہوں کرنٹ پہ ہے حقیقت اس کرنٹ پہ ہے حضرت بلال دی قبر تھے میں کہا جناب میں تھے کتا حاضری دینا یا سا انہوں کھڑن دے دیو یعنی اوہ عشق دی آگ جڑی آج بھی ہوتے اس سے تنہیں جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہے کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شیر لکھے سی حضرت احسان نے پھر عربی زبان ایک ترجمہ کیتا حضور قیامت تک جاتا وڑیاں وڑیاں کرنا ہونگیاں نا تے کسے نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑی غلاما نو پیش کیتا توجہ توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویلچیر آڑے تو بھائی کہ تے منگ دے سن یورپی چھو ہوئے یا پاکستان ہو جو بھائی ویلچیر آڑا منگنا تے قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویلچیر تے بھائی کہ ایک بندہ فیض آباد اینگن کی کردہ سی وہ کہنے گے وہ محمد عربی دا غلام سی اور کی کردہ رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی مولا علی حضورت مبارک کندیاں تے چڑھ کے کابی دی چھت تو تے چڑھے نا مولا علی فرمان دے نا کر میں چاندہ تے آسمان نوں یا اتھلا دینا سا انہ دی شان تا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندیاں تے چڑھے ہوں مولا علی فرمان دے نا میں چاندہ تے آسمان نوں یا اتھلا دینا سا ان کے بارے میں میرے جیسے ایک مولوی تو بات کرے حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے یہ نہیں جانتے تے میں کہا تو اپنی گل کر تو کون ہونا حضورت دے بارے گلہ کر ایو جیے گلہ نا کی تے کرو جتے بیٹھو تو بندہ گل کرے رب نے تو آڑے کان نسواستے نہیں بنائے کہ تُسا حضورت دے بارے گل سن لینے آئے کان بند کر کے رکھو کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنام اللہ و نہ لمحے پینڈے پاہم اللہ نہ علمہ وچ فسام اس واسطے بالکل مولا علی جد اتھے چڑھ گا نے میں حضورت دسن لگا اے بت پرستی ہیں جب یہ نہ شروع کی تیاں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنا ہے میں آکے تو اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھی ہیں جب بناو مندر ترے سو کنال تیرے کوڑے پنچ سو کنال جاتی ہم رہے اے تھے بناو سارے مندر پاکستان تھی زمین تھی ہے ہی پتوان تو سنجھڑی آپوں وڑی ہوئی نا اتھے جتنے مرضی بناو مندر جیسی چوم ہی کی تھی تھے دلگا پاکستان اس واسطے نہیں بنیا پاکستان تھی جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا اوہ اللہ اینک ضربلاو کے جناب موٹی بھی اوہ جڑی زہیر الدین بابر آلی مسید ہونا ڈائیے نا بابری مسجد اوہ کہ بابر زہن آلی انہوں دوبارہ بڑھائے گا امریکی کہوں تھے اقوام متحدہ دی اقبال کہنا درچنیوہ چیز غیر از مکرو سفن سیتوئی میشوان اخچیر من اقبال کہنا میں تھا دسا اقوام متحدہ کی ہوندہ اوہ سوائے مکرو فریب دے کچھ نہیں ہوندہ اوہ تھے فیصلے ہوں دن جناب کشمیر نو نپلے میں افغانستان نو نپلے کہنا جلے آؤ تو ہوں تھے کڑے پاسے جاو بڑے آؤنا بابری مسجد بحال کرنی زہیر الدین بابر پتہ ہے دس آزار دنہ لشکر سی تیرانہ سانگے کوڑو اسی آزار دنہ لشکر سی کیوں جی اسے واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دنہ دکھ سی دس آزار کے تھے تیرانہ سانگا سامنے کھڑیا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا اس نو کہتے ہیں کیادت کیوں جی اس نو کہتے ہیں کیادت دیکھیں نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر آنس سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے توجہ توجہ دس آزار نے اسی آزار نے شکست دے دی اے ہندو انہوں وہی زخم ان پرانے انہوں بھلے تھے کوئی نہیں نہیں اے تو مسلحہ نجڑا کھا کے راتی دے سویرے بھلے ہوں دا اے بات ہے اوہ سنو انہوں نے زہیر الدین بابر دی مسید پترو اسی بنانے مودی بھی سنے دے مودی دے سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی داخل ہونی ایک دن تیلی ویچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنے اے تسی بول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہنا یہ وقت ہے میں نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا اسلام اقبال کہنا نکل کر سہرہ سے اور جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیا وہ شیر پھر آنے اے وہ صدائج رہنے ہیں اے وقت بدل جانے ہیں یہ تھی مندر نہیں بڑھنے ہیں مندر نہیں لاؤ جی حضور جدو مولا علی اتھے چڑھے نا مولا علی فرمان دے نا جناب پتل ناڑو بڑے بڑے اے ڈیڈی ہیں میخن لگی ہیں سنو زمین تک لوے ناڑو پکا اونا پیڑا قابضی چھت تو تلایا سی جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے آگے سنو ذرہ منظر ریکھو تیری ہر آدھا پہ ہے جان فیدا اور مجھے ہر آدھا نے مزا دیا تو تجساہ اللہ ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن آدھا کی مولا علی فرمان نے حضور جو نے پچھے اٹھے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہا سننا تو حضور نے اینکر کی فرمایا فرما علی اینکر کے ہلا ہوئے حضور نے خود طریقہ دسیا حبل بط پٹنا کے آج تم دوبارہ بط پرستیوں کی باتیں کرتے اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ آپ کیوں سکت باتیں کرتے ہیں چلے رسول اللہ آگیا باتیں ہوگئیں ختم اب حضور آگیا اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں حضور نے کوئی جگہ نہیں چھتے یہ اور کوئی غصے حضور نے فرمایا یہ ختم نبوت کی لو میں ختم نبوت ہے حدیث پڑھ دیں حضور نے فرمایا باتیں ہوگئے ایک ہے عنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد وقان رباط من القوم ولم یکن بالجادل کتت ولا بسبت کان رجل انشارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسن وقان فی وجی تدویر ابید مشرب ادعج الائنین اہدب الاشفار جلیل المشاش والکتت اجردزو مسروبت شسن القفین والقدمین ازام شاہ تقلا کان نماین حت من سبب وزل تفت التفت ما بین کتف خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اس حدیث دیراوی مولا لے کیوں ہوں بین کتف خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرم واسطک الناس لہجتن والین ومریگتن وکرم مشیرتن مرہ وداہتن حابہ ومن خالتہ معرفتن حبہ یکول نائت لمرا قبلہ ولعبادہ مولا علی فرمان جنہیں دوروں ویکیا دوروں ویکیا جڑا قریب آگیا پھر کین مجبور ہویا نائے مجھے کوئی ہویا نہ کوئی حسی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے لاؤ جی دوسری حدیث سنو مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیا مولی خادم گالیاں دیتا ہے اوہ میں آکے چلے گالیاں دیتا مولی خادم گالیاں اوہ اوہ بچے ہو تو آنو اللہ سلام مت رکھے تو آڑی جوانیاں سلام مت رکھے تسی بیٹھو آسی تو آنو وے کی خوش تسا ہی سمندرہ گوڑے پانے ڈاکٹر آفیہ صدیقی تسا لے آنی آہ وی سال ہوگا میں بھی جے لے چا رہا ہوں وی میٹ بھی بڑی یوکی ہوں دی جے تیو کڑی بیٹھی جے لے چا اے پچھلے دیں جو انا دی امی جان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دیا امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہن لگے کہ انا دی امی جان کہن دی کہ ہونتے وہ بچی نو نار خنزیر بھی کھلان لگ بے اور روزانہ کان تے لاندی انہ دیوار نار کہ محمد بن قاسم نہیں آیا اے تے وہ کہن دی انہی روز کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا اے تے کان لاندی انہی روز اے تے یار ایک چوڑی کفر ادھے وست کٹھا ہو گیا حضورت خلاف انہیں گلہ کی تیا جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلنچ رکھیا ہزارہ بندے لبیک دے اندر کر دیتے نہ سید وے کھے نہ حافظ وے کھے نہ کاری وے کھے نہ امام وے کھے نہ میرے جے معذور وے کھے ایک چوڑی نو چھڑن واسطے تو یارہ اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدھی سوچی تُس ہی اگر وی سالہ جو ہو گئے او دے بچے بھی جوان ہو گئے او دا بچہ جڑا ایسی نو اس میں چھوٹا سی ہوشو آواز ہے جیسی میں جدو کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نو پوچھا ہے میں کہا یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہا تو تُو تا چھوٹا جب بچہ سی تیرے تا امریکی فوجی بڑا اترام کر دے انہوں نے میں نو ہس کے کہنے لگا کہنے دے کراچی جدو ہم سانوں کی رفتار کیتا ہے تو میں نو ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں بیٹھی تیرے تیرے انہوں نے پتر گودی چاہے سی کراچی دے روڈ ہوتی انہیں مار دیتا سی امریکی انہیں چوکے تھا تیرے تیرے کہنے لگا میرے نا جو کچھ امریکی فوجی انہیں کیتا میں تو انہوں دس میں آکھا دس کہنے لگا جس کمریج میں بیٹھا ہوں دا سی بچہ سی اتنا سارا کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آن دا سی تھوڑے مار کے ایک اس کون ایک سٹ دیں دا سی دوسرا آن دا سی تھوڑے مار کے اس کون میں کہا یہاں رہے تھے بڑے انسانیت درست دیں دیں کہنے لگا تسی نہ پوچھو سر نڑکی ہوتھے بیٹی آج بھی وہ کڑی اس کو امی نے میں دس آج کہ اوہ امریکی کہیں دیں ہون محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تیجنے جیل چورے آگ کر دیں دیں قرآن تھلے بچھا دیں دیں تو پیر رہ کے کنڈی کھول کے چلی جاؤ لیکن اس کڑیوں نے کہا میں مرتے سکتی ہینج تنینہ ہونے یار تسی کو ساڑے خالاف گلہ سنو کر رہاں تو پہلے نا سوچے کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں حضور دی ختم نبوبت پیرہ دی تا ستر صفے نہ بدلے یار جیسی پچھن کا ایسی وہ اکیڑا بدماشے تھے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو اٹھان دے ساڑے اٹھ بندے شہید کر دے کیوں جو ان تک ساڑے سولہ بندے شہید ہو چکے ہیں ان تک جیڑے باقی ظلم و ستمن گرفتاری دے دوران جیڑی گھار چادر تے چار دیواری دا انہ نے کیتا ہے او تو میں بیان کدھی نہیں کیتا خانے وال کی ہویا تھے خاریاں کی ہویا تھے گجرات کی ہویا تھے مولانا یوسف صاحب بڑھے نوے سالہ عالم سن حافظہ باد جیلے رضائی نہیں دیتی وہ سردینہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی دے کہا دے روڑے روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو روپ ہے پھر تسا تو آنو کون چپ کر آئے گا اسی پھر بھی دلیر راندیا اندر روئیے باہر ہسیے صدہ پہ ملیے چاہان آل دل لگیا بے پرواہان آل جیتے دم مرندی نہیں مجال تو آڈن آل اس واسطے اسی کلنا یہ صرف اس واسطے کر دیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے کام از کام اتنا مان لیا کہ قبر ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لیا اس تو پہلے فرشتے پچھن ہاں جی تسی کو وہ زرہ رک جاؤ ہنے آ جاندہ کیوں جی ایت میں تو یار مان لیا کہ جاؤ نا زرہ رک جاؤ ہنے آ جاندہ جیو آگے آتے میں دس دے وانگا پھر پچھڑا اس دے بارے وچ جی دی دید دی خاطر مروں زرہ رک جاؤ جاندہ آنا تہاں جی ہے نا وہ تو پھر مروں اور زرہ رک جاؤ ہنے آ جاندہ جیو آگے آتے میں دس دے وانگا پھر پچھڑا اس دے بارے وچ جی دی 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 خاطر مروں چاستہ اے وہ میں نا ہوتے حضور فرمارو یا آپ نہیں جانے دو یا آپ نہیں جانے دو یا آپ نہیں جانے دو یا آپ اس یہ کرنا کرنا ہے تجھے اٹھ خلاف ہے کہ لوگوں دیں کرنا سننے دو مولی خاتم گالیاں دیتا ہے میں کوئی چلنا میرا کوئی دماغ خرابش ہے میرا دماغ دے الحمدلللہ کمپیوٹر ہے آن جی میں ایک رکت زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا میں نے یاد توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کہ وہ ناس تک سارے قرآن دیا گردانہ بھی میں نوان دیا الحمدل شریف تو شروع ہوں دا سارے قرآن محمیدن و محمیدتن افل التفزیل المذکر منو احمد و احمدان احمدون حامد و احمدن والمونس منو حمدہ حمد یعنی حمدیات حمد و حمیدہ و فعل التعجب منو ما احمد و احمد بی و حمد یا حمد کہوں جی سارے کہوں جی اے بھی میں نواندہ اے بھی پتا الحمدل دی دالتے پیش کیوں آئی یا رہا تسی پھر میرے خلاف گلہ بھائک کرنے ہو انہوں تا درد ہو اور ان تسی دا حضور تے غلاموں کم از کم میرے خلاف گلہ تا نگی تے کرو کیا مطار دین اے گناہ تے اپنے نام اعمال اجنے ایک وقت گالیاں دیتا ہے کون سی گالی میں دیتا نا نا دیکھو اقبال تا میں شیر اگر دو اتھے پڑ جاوانا شاید کوئی ترجمہ کرنا تا پورا مجمع ہی نس جائے اے ڈی ڈاڈیاں کرنا اقبال کرنا چنگا بندہ ہے چنگا مصور پاکستان وہ چلے ہو جے تو گل ہو بھی تا پھر گل کرنی پہلی ان جیتے اندر غیرت نہ ہو بھی تا پھر گل کرنی پہلی آپ تو آڑے جیتے غیرت ہی کسی انہوں تا بغیرت کرنی جی اقبال بھی کہن دا تا کجا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تا بے غیرت اقبال بھی لفظ کی کہنے والی قادم گل یہاں دیتا ہے میں کہا پھر اقبال کیا کرے جیڑا نبی دے خلاف شاہ جی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بلم بن باورب بدعا کر دیتی کہ قرآن نے انہوں نہیں کیا کہ مسئل کا مسئل القلب فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جیڑا نبی دے بارے جناب موسیٰ دے بارے گل کرے وہ کتے کی طرح ہے تو جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہیں لوگ ہمیں پہلے پڑھ اقبال کہتا علم حق را در کفا انداختن بہر نان نکد دین در باختن اقبال کہتا قرآن و حدیث تا چک کے تو کنڈ پچھ رکھیا ان روٹی واس تے اے بی سی پڑھ در ہو ساری جنگی قیمت شمشا دے خدران شناختی اور سرود دیگر آرہ بلند انداختی اقبال کہتا تُو اپنے سونے دی قیمت تے سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کر دا پھر دا دوسرے دے اے بی سی لے کے سونا سونا کر دا پھر دا اپنا قرآن تا تنو ایک آیت بھی پڑھنی نہ آئی تے تُو لوگا دیا گلنا کرنا اقبال کہتا منزلِ مقصود و قرآن دی گرست رسم آئینِ مسلمان دی گرست اقبال کہتا قرآن تی منزل اور سی مسلمان تی رسم و رواج میں ایک شادی دیکھ گیا تو میں دس منٹ میرے گو تو نہیں بیٹھا گیا میں کو اے مسلمان اے مسلمان دیاں دیاں اتنی ہتنی ہیں بچی ہیں انہوں تُو سے فراغ پائے اے تو ننگیاں جناب کیتے ہیں تُو سے دسو ایس ترقینا تُو سے کی کرنا چاہدے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر میں جی قیامت والے دن حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تو زارہ تھی کیا عادت ہے ساڑھی ماما بیٹھنا تھے بیٹی ہے نہیں جانا تے جانا ہے نا جی سیدہ نے مڑ کے بیکھا کڑیوں میرا دامن تے جناب سورت تے چند بھی نہ بیکھا تے تُو سے دوپٹا بھی نہ کر سکیئے ہیں سرکھ اے کوئی میں گلنا جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلنا تو توانو پتنی کوئی سمجھ نہیں آنے دی ساڑھی گل یا ساڑھی گل اثر کوئی نہیں رہا اے خدا دے بندے اے کوئی ترقی نہیں اے کوئی ترقی نہیں اے اکبال کہا فریاض افرنگ دل آویزی افرنگ فریاض شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہما میرانا از چنگیزی افرنگ اے میمار حرم باز بطا میرے جہان خیز از خوابِ گرانز خوابِ گرانز خوابِ گرانز خوابِ گرانز کہاں دا ہمیں اُتھے بڑے ظلم بیک کی آیا نے او تھے بڑے چنگیز نالو بڑے ظالم انہیں فرنگی کہن لگاؤ توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود فاضد کرو اٹھو اپنے مسجدہ دی خود فاضد کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبائی دیوے چونہ قرآن بھی مسیطیوں کٹ چھڑیں میں نو مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجدہ چونہ قرآن چک چھڑیں ایتھے بھی انہیں کہنا ہے کہ قرآن آ گیا مسجدہ کیا سفن تو تسی توڑ بیٹھے ہو نا مسجدہ جناب دریوں ہی تسی چک بیٹھے ہو تو انہوں نہیں پتا ہے سازش کی ہو جائی تسی کم از کم یار کوئی دین مستے تھے کھڑے ہو وہ کالو کہن جی کاغذنج کرونا آ گیا تسی گھروں قرآن چکا دیں نہیں استغفراللہ کی ان کےڑا قرآن ہسی سامنے رکھ دیں سامنے تو ایڈی وڑی وڑی سکرینا تسی لائیان قرآن تو پچھلے کمرج تسی رکھے ہوئے تاکہ رشدار این اکمن کے مذہب پسند بندہ ہے یہ فنڈامینڈلسٹ ہے میں کوئی قسم اٹھا کہنا مسلمان قرآن گھریں چھپا کے رکھ دیں حضورتی صیرت تھی صورتی کوئی کتاب گھر نہیں رکھ دیں نہ اپنے بچے نوں کوئی دست دیں تاکہ لوگ این اکمن جی تسی دین پسند دیں بلکہ میری یہ تقریرہ سنکے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں نے گھر جہاں تو رشتی آئے تو کڑیاں بڑیاں بڑیاں چادرہ کیتی ہیں انہوں نے کہا یہ تماعی لگ دی ایسی اس کڑی دا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کوڑ آئے انہوں نے کہا حضور یا تقریرہ کرنی ہے بند کر دیو تو یا پھر لوگ انہوں سمجھاؤ ساڑیاں دیاں کپڑا کی دپٹا پائے سی تو انہوں نے کہا رشتہ مسترد کر دیتا کوئی بانٹھان کے ساڑے سارے دس رو یارے مسلمانی ہیں کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھائی دوانو گال کدھر جا رہے ہو تسی کڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو اینج نہیں ہونا آنار یا نسلہ نو تسی کی دے رہے ہو کوئی قدی سوچیا کی دے رہے ہو تسی آنار یا نسلہ نو تسی تنہیں صحابی جو قرآن و حدیث کڑوا دیتا تساں چون نہیں کی تھی تساں جناب اتلے سپیکر اتروا دیتے تساں چون نہیں کی تھی یہ تے زنادے بل پاس کر کے آجو دبئی لکھ توڑے اپیویا اس نے جناب تساں اتے چون نہیں کی تھی ایتے جناب ممتاز قادری نو تخت اعدار ہوتے اٹھ ہزار بندہ منتظرے فانسیدہ پاکستان اٹھ ہزار یا چار ہزار جتنے بھی ہے تعداد مقصد نہیں چار ہزار ہووے یا اٹھ ہزار بندہ ہووے فانسیدہ منتظرے انہاں سارے انہوں چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کی تا سی تساں انہوں تخت اعدار ہوتے لٹکا دی اے جرم سینا جناب کہ کفر انہوں دس ناسی کے تھے کچھ بھی نہیں ہونا اسی آپ نے نبینار اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت پیرہ دیتا اسی انہوں تا ٹنگ دیتا ہے ادھی راتی یارہ میں جہ جگہ آکے ممتاز قادری دے والد دا فون آیا کہ ممتاز قادری میں انہوں کہنے لگے فون آیا تو جیل آنے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری طبیعت بڑی خراب ہے کہاں دینا آو جی تجھے جلدی ملاقات کرو میں انہوں دے پر پردوں میں چھپا ہو تو چشمی بیناں دیکھ لیتی ہے میں انہوں دے پر انہوں فون تے کیا میں کہاں دے طبیعت کوئی نہیں خراب انہوں آج ممتاز قادری نے فانسی دے نی ہاں اے جنہی بہت دستے جو پھر میں انہوں فون کیتا ہوں کہاں واقعی پھانسی دے پرورام میں ہوں تسی ہفتہ پہلے دسے آجاندہ افرانے میں پھانسی لگنی تسی ممتاز قادری نے انہوں نے دی رہتی پھانسی لا دیتی تسا کی سمجھ دو یہ تو آڑے ظلم تسی بچ جانے نا 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 ظالم ظلموں نا ہی ڈر دے اور نا ہی خوف خدا دا کر دے اور آپ نے کیتے ہوں آپ ہی مر دے اتھے اتھے ہومن خوار بس کریں ہوں علمو یار سانو اکتو یارب کرو اب آپ بلے شاہ نے کیا نا جناب اس واسطے آپ ہوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھارنا ہاں سی بلکل کوئی غلط گل کر رہے ہوں تے تسی بعد اچ میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا میں نو آگے دست دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تواری وجہ تو دین نو نقصان ہویا اے تے فلان ہویا چلے ہو اس نعرے دی وجہ تو بیت المقدسی بھی بچے نعرہ لاکھ اسرائیلی فوجیہ نو پہ جاؤں دیں اے شاہد جن صاحب نے دستیا مقبوضہ کشمیری چھویں جی اس نعرے نے تے انک ہر شاہ ہلا کے رکھ دیتی اے اسی میرے آقا و مولادہ جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اور نبضِ ہستی تپشا مادہ اور اسی نام سے ہے اے ہی تک کہا لے کہا جی سیاسین آرہا ہے میں آگے جی توسری مذہبی لادنے رہا وہ اسی سیاسی لادنے رہا ہے توجہ آگے جی گال میں کرنے لگا بڑی عجیب ہے فرماکم یا بلال خیمہ میں جو حضور تشریف فرماسنو حضرت ابو عبد الرحمن فیری آئے حضور نے انہاں کیا حضور چلنہ در ٹیم ہو گیا حضور نے فرماکم یا بلال فسارہ من تخذ سمرت ان کا انہاں زلہو زلو طائرین اے بنا جلہو جاندہ حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہنے حضرت بلال جس ترختلے ستے ہوئے سننہ او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ یعنی اتھے سایہ ہے ایسی کوئی دا پرندے دا شاید کتنا سایہ ہوئے ایٹی ڈاڈی گرمی ہوئے آج یہ تھے کسی نے خالی محفل ہے کسی لنگر دے انتظام ہے اچھا ماشاء اللہ خالی کسی نے ہسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں ہیں لوگ انہیں عمرے دے ٹکٹا واسطے حضور دیا ناتا سنیا حاج دے ٹکٹا واسطے وہ پھر نات سنن دا نا جلے سرمد غمیش بل ہوا سنا نردہند سوزے دگر پروانہ مگس رہ اور لالچی بندے نو تا اللہ اپنے حبیب دی محبت دین دا ہی کوئی اے میرے گا یاد رکھنا میں چودہ سو سال کسی لالچی بندے کوڑو حضور دی محبت نہیں ویکھی میں انہوں کوڑو ویکھی جڑے تاہ بند بند کی بھی جناب سمدرن جا گھوڑے پا جناب کفن بھی نہ ملے مصب بن عمیر نو تے میدانے ہو دے چلے گئے صرف تاہ بند بندے اسی صحابہ نے عرض کی تھی حضور مصب بن عمیر دا سیر ڈھام دے ہیں پیر ننگے پیر ڈھام دے ہیں سیر ہنگی کریے حضور نے فرمایا سیر ڈھام دے وہ پیران دے گھا پا دے اس حالت ہی جو ہنگیوں نہ کی تھی اسی دے جلے ایک دے روٹی نہ ملے پتنی کی ہو جی ہے گلنہ کرنے ہیں گلنہ بڑی عشق رسول دیا سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا اے نہیں کیا حضور آج تاہ مار دیتا نے آج تے تنی گرمیج بلال بیٹھا رہا تے جدو کہنے دے نو حضور نے فرمایا نو کم یا بلال تے بلال ایک درخت دے تھلو اٹھے جدہ سایہ درخت پرندے جتنا سیتے لفظ کی کہے جیڑے کہنے نا سیاسی نہ رہے کہے لبائک وسادائک وانا فداؤ کا یا رسول اللہ موسیقی یا رسول اللہ حسیدہ جے فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہویا حضرت بلال تے ترے لفظ بولے حضور میں حاضر بیاں تے خوشی خوشی آگا مجبوری نال نہیں اقبال کہنا جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے کہ جبروکار سے ممکن نہیں جہانبانی اقبال کہنا جبروکار نہ کوئی اتنی چتی جگہ سونا یہ جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے یہ اشکو مستی ہے تے پتہ ہے حضرت بلال نے کی ترے لفظ بولے حضور میں حاضر ہاں تے سادائے حضور میں خوشی خوشی آگا کتھے گردن کٹانے کی حکم ہے وانا فداؤ کا تے حضور میں قربان بھی آم یہ سیاسی نعرہ لگا ہے حضرت بلال فقالا اثر جلی الفرسہ اگلی گل بھی میں کرنا لگا گدیاں ہوتے ایڈ ایڈ فارم ہوتے سوکے انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تھے حضور سوار کے دیتے ہوئے میں اہتی بھی گل کر جاما فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ حضرت ابو عبد الرحمان فیری کہنے فآخرج لہو سرجن دفت آؤ من لیفن لیس فی اشرن ولا بتر فرقب فرقبنا یہاں عدیث ختم ہو جاتی ہے فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا حضور کے گھوڑے کا اس کی دونوں جانب خجور کے پتے برے ہوئے تھے حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے چار سو کلومیٹر ساڑھے چار سو کلومیٹر کا زفر اور جس میں مبارک کیسا ہے حضرت انس کا اندین میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی مام اسسدو خزن ولا حریرن ولا شیعن قانا علینا من کف رسول اللہ حضرت انس کا اندین میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور دی جسم تو ود کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شہ جڑی حضور دی جسم تو نرم اتنے نرم و نازد جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کھجور دے پتےوں دے سوار ہو کے آئے اس دین وستے اور تو دے میں مولی خادم دین نرم کی کر رہا توسی بھی کی کر رہا ہو اے دسندی لوڑ نہیں یار بہتر سال ہو من سود بھی ایک خامن ایسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خانج کڑی کیوں نچی اتھے جناب بندے بٹھا دیں مولی خادم نعرہ لان لگے توسی سارے سپیک رہن دیا تارہ کپ دینیا تو میں کہو تسی میری تارہ تار نہیں کپڑیاں تسی اللہ دے گاردیاں کپڑیاں تے اللہ دے گاردیاں جڑا تارہ کپے گا پھر رب کی کرے گا میرے گاردے گیٹ دے بار کوئی اوباش ایک بار یاوے نا تو میں انہوں کمانگا دوبارہ نا آمی اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے دوسری باری بندے قتل ہو جاندے اپنے گاردے گیٹ دے اتنی غیرت ہے تے رب دے گاردی کوئی غیرت کوئی ہوتے کڑی بھی نا چیز ہے تو کچھ نہیں ہوں کیوں جناب کے گل ہے کے نہیں اے ہے گل اے تو انہوں اے گلہ دین نال کھڑا ہونا پیڑا ہے اس تو بغیر گل کوئی نہیں ہاں تے بلکل دے لو جان نال کھڑے ہو وہ جب کیامہ دارے دن رسول اللہ نے عوض کوسر تے پوچھ لیا آن جی بائی کروڑ پاکستانی ہیں نو پیڑے لیاو جب ہوں آزر ہو گئے ایڈی ایڈی زبانہ کٹی ہوئی ہیں ماں پتر کوڑو نصرے ہوگی پتر ماں کوڑو یار یار کوڑو نصرے ہوئے گا حضور پیاس لگی حضور فرما آج تا تو پانی پینا گیا جب میں نے گالی دین نالی جا رہی سی پاکستان ادھو کتے سی تو پھر کسے کوئی جواب ہے حضور نے فرمایا میرے عوض کوسر تو کئی لوگوں ہیں دھکے دیتے جان کے جو میں اٹھا نوں پانی دھکے دیتے جان کافر تے شاجی عوض کوسر تے نہیں پہنچ سکتا پہنچنا ہوتے کل میں آ رہی حضور فرما نے انہوں دھکے دے کے چلو جاؤ اے تو پانی دے سا کوئی نہیں وہ کون لوگ آنگے جنہ حضور تے دین نا مزاق کی تا گناہگار ہونا اور بات ہے حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے یہ گناہگار ہوئی غدار نہیں پڑنا کتی زندگی چی جدو بھی گلہ سر جھکا لینے اللہ تعالی نے بھی سچ فرمایا رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا اور میں گندہ جڑا دین تے نہیں چل سکیا بھر اتنی بات ہے ساری گلہ نے ایک کو جواب چلے ہی آپ نہیں دین ہوتے گلہ مڑھ کے دین دیا کرنے میرے ہاتھ میں تھا جب تک اور میرے مصطفیٰ کا دامن اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان اگر گردش زمان آپ کے پاؤں چومیں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے انہیں جانا ہو انہیں جانا نہیں بھائی انج نہیں شیرو زور لڑا پیسی انہیں جانا اور انہیں جانا آخر تک بھائی این چکو اے تو آڑے آت چکڑن دی بڑی دور تک جان دی درد پتا ہے نا تو آنے خالی میری تصویر لگ جائے ایڈیاں بند کیوں جی کوئی ایٹم بام میں نہیں 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 ایک گل نہیں کرنے ایٹم بام تھے ڈاکٹر عبدالقدیر بنائے امت مسلمہ تھا ہیرو پاکستان سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان مجاہد اسلام لکھا سلام ڈاکٹر عبدالقدیر نو لکھا سلام لبیگ دی حکومت آئی تھی ایسی وزیر آزم انہوں کمانگے چوڑا دل کرے دو میں بان جاؤ وزیر آزم بھی تسی صدر بھی تسی آسان کی کرنے ہیں ایسا مڑ کے مسیطی جادو دینے اسی دا تو آڑے واس تے سارا کچھ تیار کر رہے ہیں قسم با خدا جیٹا مسیطی بے کے سانوں لطف آندا وہ تختہ دے بے کے نہیں آندا تو آنو پتہ ہی کوئی نہیں اسی ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا لا یارت توں بنا جو بنا نہیں اسی تین تخت آزر وہ تا بڑا غیرت مند آدمی بڑا وہ کہنے لگا میں نو کہنے لگا میں نو دو اگلہ تے فخرے کہنے لگا میرے خاندان اچھ ایک تے آج تک غدار کوئی نہیں پیدا ہویا اور دوسرا میرے زی کوئی نہیں پیدا ہویا میں نو کہنے لگا میں نو اس گلہ تے فخرے اور ڈاکٹر عبدالقدیر نو جس گل ہو تے فخر ہے اس نو پھر امریکہ کس طرح گوارہ کر سکنا وہ مرضیت دیو ایڈا خلاف ہو گئے تے غداران دیو ایڈا خلاف ہو کہنا میں نو یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں ویچ سپائیاں ویچ میرے خاندان دے وڈے موجود ہیں میں پوچھا ہے نا تو دا مزار کیوں بڑھایا تے گھر لگا ہو نا دا ایسان ہے کہ میرے پیو داداوں نے کیا دادے لڑ دے رہے کیوں جی شہاب الدین محمد غوری دے مزار تھے میں جب ہوں آزری واسطے گیا نا شاہ جی عجیب منظر سی ہسی صحابے موڑتے راتی اجی ازانہ نہیں سنو یہ بڑا ٹائم سی میں ہوں دا مڈے نو بیجیا میں آکا پچھو دکان دارہ کو کسی شہاب الدین غوری دے میں او کہا نا 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 اس ٹائم نہ جڑو اس ٹائم تو لٹے جاؤگے اور میں آکا تسی دسو سا یہ روڈ جاندہ کیڑا انہوں نے کہا اے سدھا چڑھو تھے سدھا ہوتے جائے میں مڈے انہوں کیا ہونے گٹی چانے ہیں میں آکا جڑھا ہٹا بڈا ہنجی ہندہ بادشاہ ہوئے جو دو چار مہمان آن دے ہیں انہوں نے کار نہ بچا سکے تھے میں تا نہیں مننا فیروز انہیں پھر پرے صغیر کی حکومت کی چڑھی بھی سانو رستج نہیں ملی بندہ ملنا تے در کے نار سدھا جا کے مزار ہوتے ہیں پتہ لگ دا سی ہزارت دنیا شاہ جی بندہ ایک بھی کوئی نہیں سی لیکن اتھو دا ماحول پتہ لگ دا سی ہزارت دنیا تھے حاضری دیواز کے موجود اتھو دا ماحول پتہ لگ دا سی میں انہوں نے سلوٹ ماریا میں آکے جناب لکھا سلام تساں جی تلوار لے آئے ہو تلوار دا بڑا درد لوگن ہو جانے جانے تھے تسی شہید ہو گئے ہزارت دنیا سلوٹ مارا رہا ہے بہت سلوٹ او یار کسی جید محسن لوگن دادہ صاحب جید دادہ صاحب یہ دادہ صاحب جا کے ہوتے سلام کرنا بابا آہ اور تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے آئے کہوں جی نگاہ نے اپنا کم کی تا تلوار نے اپنا کم ہاں سبحان اللہ سیدہ حجویر مخدوم امم اور مرکدہ پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب ویسے میں سپیکر اٹھا کے گل کر آپ اسے بیٹھے ہیں دسو یار رنجید سنگھ دا مجسمہ لا کے کلے ویٹ تیودنا تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجابے تو پھر دادہ صاحب کون اور رنجید سنگھ کانا وہ سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجہ کو کانا کہتا ہے اور میں آکھا کانا دے جلے کانا ہی ہوں دا نا